کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے چھونی میں تبدیل کر دیا گیا کشمیر کا مسئلہ 1947 سے لے کر 2020 تک جن کا تو موجود ہے انڈیا کے راسوانہ قبضے سے 80 لاکھ کشمیریوں کو زنزہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے جہاں 10 لاکھ انڈین فوجی واتین کی اسمت دلی سنیت ہر ظلم و سکم برواہ رکھے ہوئے ہیں کشمیر پر راسوانہ قبضے کو 180 روز گزر گئے مگر اقوام عالم اور امت مسلمہ کا ضمیر سو رہا ہے کشمیر کی ازادی پاکیسان کی ازادی ہے عظیم قائد قائد عظم محمد علی جنہ نے کشمیر کو پاکیسان کی شہر اقرار دیا وہ کشمیر کی ازادی کے لیے آخری دن تک فکر مند تھے مگر پاکیسان کے سیول و فوجی ذمہ داروں نے آج کا کچھ بھی نہیں کیا پانچ فروری جو انہیں کشمیر کے طور پر لائے جانا ایک فیشن مان چکا ہے پانچ فروری کو سرکاری حصیت تو دے دی گئی مگر سوال دے ہے کہ یہ دن منانے سے پاکیسان کو کیا فائدہ حاصل ہوئی اور ہندوستان کو کیا نقصان ہوئی آج ضرورتی سمر کی ہے کہ پاکیسان اپنی سفارتکاری کو تیز کرے امت مسلمہ اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور اقوام مدحدہ انسانی بنابراہ پر کشمیر کی ازادی کو لیے کوشنے کریں پاکیسان زندہ بات کشمیر فائندہ بات کشمیر کے لیے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کشمیر کے ساتھ ہی رہیں گے لیکن یہ جو جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب کو ایک ہی پلیٹ فارم میں کتھا ہونا چاہیے ایک پلیٹ فارم میں کتھ ہوں گے تو پھر ہی بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر پاکستان دن شہر آگا کشمیر واسطے صدہ تن من صدہ جان صدہ خون آزارہ اور کشمیر انشاءاللہ حاصل کر پر رہو آگے اور کشمیری بھائیاں دن آر اسی ہر طرح بشانہ بشانہ کریں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان الحمدللہ ہمارے عباو جان جان کیلئے جان قربان کی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے جان کشمیر کے لیے ہماری جان کی ضرورت اور جان پیش کریں گے پھون کی ضرورتوں بھی کھوڑ پیش کریں گے انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان ممکرمزہ جمہو کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور ایک دن کشمیر پاکستان کا حصہ بندی رہے گا پانچ فرمولی کشمیر کے حوالے سے باس یہی دنے چاہوں گا کہ کشمیر میں بڑا فلم ہو رہا ہے اور تو وہ بندہ جسگیزہ پر بھی ہے وہ تو اپنے آواز اتانی چاہئے کشمیر پی逼 فلم ہو رہا ہے اس کے لیے میں ہم سب کو ملکہ آواز اتانی چاہئے پانچ فرمولی جو ہے کشمیر کے ساتھ جب دیکی کا تین ہے ہم مسلمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدی ہیں ہمیں ایک فخر ہے کشمیر کند ہے ہمارے مسلمان بھائی جو دکتر کے اندر ہیں پاکستان پورا آخری کترے تک کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان چکی میں پس رہے ہیں ہم سب پر یہ دعا کو ہیں اور دعا کرتے ہیں کشمیر بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم پاکستان والے ان لوگاں پورا پورا ساتھ دیں وہاں پر ہماری ماں بہنیں جرے کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں کاش ہمارے بس میں ہوتا ہم کشمیر کے اندر جا کر اس ہندووں کل ساتھ لڑائی رڑھتے پوری جنگ کر کے لکھاتے پھر بھی ہماری بھائی پاکستان اور پورا پاکستان کشمیر بھائیوں کے ساتھ رات دن مدد کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے